خبر شامل کرتے ہیں ہب سے ایشین ریزیڈنسی آل لس بیلا کراچی اوپن فوٹبال ٹورنمنٹ کی افتتاحی تقریب میں اسسٹنٹ ڈائریکٹر سپورٹس امان اللہ خان کی بطور مہمان خاص شرکت ہب فوٹبال سٹیڈیم کی تضیعن و عرائش پر زلعی سپورٹس آفیسر لس بیلا خدا بخش بلوت چیف آرگنائزر منظور احمد بلوت اور ایشین ریزیڈنسی کے پروجیکٹ ڈائریکٹر امیر اقبال حارون لندھانا کی محنت اور کعاوشوں کو سراحا انہوں نے اس موقع پر فوٹبال کمیٹی کو اپنی جانب سے بھرپور تاغن کی یقین دہانی کرائی انہوں نے کہا کہ نوجوان نسل کو منشیات اور سماجی اور معاشر کی برائیوں سے دور رکھنے کا واحد ذریعہ سپورٹس ہیں سپورٹس سرگرمیوں سے ہی منفی رجحان کو کم کیا جا سکتا ہے گراؤنڈ پہنچنے پر ان کا شاندار استقبال کیا گیا وادزہ ان کا سندھ پولیس اور آلس مہر فوٹبال کلپ بیلا کے کھلاڑیوں کے ساتھ تعارف کر آیا گیا ٹیموں سے تعارف کے بعد باقاعدہ گیند کو کک لگا کر ٹورنمنٹ کا افتتح کیا گیا اس موقع پر ان کے ہمراہ زلعی سپورٹس آفیسر لس بیلا خدا بخش بلوچ ایشن پروجیکٹ ڈائریکٹر عمیر اقبال حارون لدھانا محمد قرم ایس ڈی او بی اینڈ آر میر یحیاء خان منگل ایس ایچو کنراج امام بخش لاسی کامرینڈ عبدالرزاق لاسی کامرینڈ شکیل احمد شیخ خافظ منصور احمد منگل میر عبدالحمید ساجدی کاری عبدالرحوان لانگو محمد عثمان ریند قادر بخش گوہرون محسن جمالی منظور بلوچ و دیگر موجود تھے میچ سندھ بلوچ نے السمیر کلب بیلا کو صفر صفر برابر رہنے کے بعد پیلنٹری شوٹس میں جیت کر اگلے راؤنڈ کے لیے کوالیفائی کر لیا میچ کو نیشنل ریفری نظیر احمد نے محمد رزوان اور زائد اشاق کے معاونت میں سپروائز کیا جبکہ میچ کمیشنر قربان علی شہزاد تھے ریپورٹ حاکم سیلرو بیورو چیفہ بلس بیلا